بہت کچھ شکریہ کشفان جم صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی باتے کی اور میں آپ کی باتوں کی تائید کرتا ہوں ایسا ہی ہے فر ایزمپل یہ تو بھی فریو کے پیسے ہیں اگر کسی کے جائدات کا بھی مسئلہ ہوں اور وہ عدلت نہیں جائے گا تو فیصلہ کبھی ان کے حق میں نہیں ہو سکتا تو ابھی اگر ایک فریق آتا ہے وہ تو آپ نے آپ کو چڑھانے کے لیے آتا ہے نا صرف رحمان وہ اس لیے تو نہیں آتا کہ ہم کو پیسے واپس کر رہے اس کا تو ایک ہی مشن ہے کہ وہ کہی سے نکل جائے اور رفو چکر ہو جائے تو آپ کی بات صفیصہ درست ہے اور ہم نے عدلت کو یہ باور کرانا ہے یہ بتانا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پیسے ہیں ہمارے پیسے ان سے واپس دلوازو چاہے ان کو سزا دو کچھ بھی کرو اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے تو تب ہمارے پیسے ہم کو ملیں گے اور اگر آپ نے جو ترتیب بتائی کہ اگر یعنی دس میں سے تین آدمی بھی نکلے تو ہر آدمی کا تیسری پیشی پر بری آئے گا تو بہت سے لوگ ہوں گے اور اگر ادھر پچاس سو دو سو لوگ ہر پیشی پر ہوں گے نا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو آپ نے بات بتائی کہ کچھ پیشیوں میں یعنی مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اگر ادھر دس پانچ آدمی ہوں گے تو کوئی نوٹس نہیں لیتا لیکن اگر سو پانچ سو آدمی ہوں گے دو سو آدمی ہوں گے تو ادھر نوٹس لیتے ہیں اور وہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں آئے ہیں اور اس کیوں کا جواب پھر عدالت نے دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ فیصلہ جو اگر تین مہینے بعد سنانا ہے تو کوشش کریں گے کہ ایک مہینے بعد سنانا جائے باقی فیصلہ تو ہمارے حق میں ہی آنا ہے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بولے کہ صفرحمن تو بہت اچھا آدمی ہے لوگوں نے وہ زبردست اس کو پائیسے دیئے ابھی ان کو حق نہیں ملنا چاہیے نہیں فیصلہ یہی ہونا ہے کہ صفرحمن ایک شاتر دماغ اور نوسرے باز آدمی ہے اس نے لوگوں کو ورگلایا ان سے پائیسے لیا اور لوگوں کو پائیسے ملنے چاہیے تو فیصلہ تو انشاءاللہ یہی آئے گا ہمیں پورا یقین ہے تو اس کے لئے ہمیں سب کو ایک ساتھ آنا ہوگا بہت شکریہ